اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈیکٹر منصر فہیم جناب آج ایک بار پھر اسد بھائی کے پاس ماشاءاللہ سینٹر ہال روڈ الفتہ پاور پہ موجود ہوں آج کی ویڈیو سپیشل ڈیمانڈ پہ بنا رہا ہوں کئی دوستوں نے نیچے اسد بھائی کی ویڈیو میں کمنٹ کیے تھے کہ اسد بھائی سے یہ سوالات کریں تو جناب آج پھر ایک بار اسد بھائی سے ٹائم لیا ہے ان دوستوں کے سوالات اسد بھائی کے سامنے پیش کریں گے ان سے ان کے جوابات لیں گے اور سب دوستوں کا امید ہے کہ ان جوابات سے بلا ہو جائے گا ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے جناب بہت ہی معلوماتی ویڈیو یہ ہے سب دوستوں کا بہت شکریہ تو چلیے اسد بھائی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام کیا علیکم سر آپ سنائیں ٹھیک ہیں فریش ہیں بلکل ٹھیک سب سے پہلا سوال جو آج آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہی ہے کہ اسی روپے کی کون سی بیٹری ہے جس سے مچھر بھاگ جائیں گے دیکھیں اس وقت آگیا ہے کہ ہر چیز ایکانومی کسٹمر سوچ رہے ہیں ہمیں ڈراؤکٹر سے بھی بچنا ہے مختلف چیزوں سے بھی بچنا ہے تو یہ میں جب آپ ویڈیو کے سینٹر میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا اس میں میں تفسیر سے بتاؤں گا یہ کون سی بیٹری ہے اور ہمارا بچاؤ تو کس طرح کریں گی اچھا یہ سسپنس ہے یہ سسپنس ہے تھوڑا سا سسپنس رکھنا تو ہر چیز میں اب ضروری بھی ہو گیا ہوگیا چلے ٹھیک ہو گیا سر جی کچھ دوستوں نے نیچے کمنٹ کی ہیں کچھ سوالات کی ہیں آئے تھوڑے تھوڑے ان کے جواب دے دیں سب سے پہلے تو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ باتیں زیادہ نہ کیا کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو to the point بات کریں تو کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ to the point بات کریں لیکن کوئی ایسی بھی بات بیچ میں سے نکل آتی ہے تو اس پر تھوڑی سینا تشریح اس کی تفصیل بتانا ضروری ہو جاتا ہے تو دوستوں سے اعتباس ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں ہم کوشش آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں آپ کی بھی میربانی آپ چینل پر آتے ہیں اس کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو ہمارا دیکھتے ہیں تو اسر بھائی سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اسر بھائی اپنا ایڈریس بٹا دیں اپنا موبائل نمبر بتا دیں جی دیکھیں یہ یہ مال روڈ پہ ماشاءاللہ سینٹر ہے الفتہ پاغل کے نام سے اور میرا جو phone number 0300 9411832 0391 832 اس پہ وٹس اپ بنا ہوا ہے وٹس اپ بھی بنا ہوا ہے اور phone بھی جب کل بھی چاہے مجھے اچھا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے ویسے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں call نہ کریں تو چلو دوستوں پہلے ہمارے بھائی میں لے آئے جو کہتے ہیں جب آپ کا دل کرے call بھی کر لیں لیکن تنگ نہ کریں ان کو تو اسر بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک دوست نے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ میرے گھر میں UPS لگا ہوا ہے تو مجھے بتا دیں کہ کون سا inverter یا MPPT لگاؤں لیکن آپ کوئی بھی inverter لگا سکتے ہیں MPPT بھی کوئی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نے پلیٹے کتے لگائیے ہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹرون لگا سکتے ہیں آپ اس میں ٹرون لگا سکتے ہیں فرونس لگا سکتے ہیں MPPT لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پنک ہیں لوڈ کیا ہے اس کے مطابق مختلف ہے یہ کی پرائسز شروع ہوتی ہیں اور چائنیز لگائیے گا یہ آج کل اکنومیکل بھی ہیں بجلی کم خرش کرتے ہیں اور یہ پچیس زہر سے لے کے اس کی کیمت شروع ہوتی ہے ٹھیک ہوگا اور یہ مطلب کم از کم پچیس زہر کائے گا تو ان کا فائدہ بھی ہو جائے گا بجلی کو بھی فائدہ ہوگا پیسوں کو بھی فائدہ ہوگا بلکل دیکھیں جہاں پر آپ سولر لگائیں تو ساتھ ایک UPS انورٹرز رول لگائیے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لگائیے اس کے کہ آپ کنٹرولر یا کوئی مختلف قسم کی جبارے لگانے سے بہتر ہے ایک پروپر چیز لگائیں کیونکہ یہ اب جو سینیریو آگیا ہے یہ وقت آگیا یہ بجلی کا دور یہ لنبا چلے گا تو ہمیں اس پہ ایک اپنے بلسیس پہ کام کرنا چاہیے اچھا سار اگر یہ دوست آپ سے کم مشورہ لینا چاہیے تو آپ کو تفصیل اپنی وٹس اپ کر دیں اور وہاں پہ آپ بتا جائیں گے بلکل ایسی ہی ہے کہ لوڈ وغیرہ کتنا ہے اپلیٹیں کتنی لگیں ہیں کہ انہوں نے تو ایک سادہ سا سوال کر دیا تو دوست آپ وہاں پہ پوچھیں انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ کے پاس کون کون سی بیٹری ہے مثلا کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہیں جیسے یو پی ایس گاڑی سولر امرجنسی لائٹ بی بی کار وغیرہ وغیرہ تو اس کے علاوہ کون سی بیٹری ہوتی ہے آپ کے پاس ہاں بھی صرف ملیشیا سے مگواتے ہیں جس میں سو امپیر ایک سو دس امپیر ایک سو سات امپیر ایک سو تیس امپیر دو س امپیر تک ہی ہے اچھا اور باقی برینڈز بھی جس میں نارڈا ہو گیا لانگ ہو گیا لوچ ہو گیا لیڈ ہو گیا یہ مختلف ٹاپ آف دا ٹیبل کی بیٹریز کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مختلف بیٹریز جو ایون چھوٹی سے لے کے موٹسائیکل سے لے کے ہائی بیٹ ڈاڑیوں تک اور سولر تک بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہ مختلف پرائسیز میں اپنے بھی رینج کے مطابق ہے اور یہ ساری اچھے سٹینڈرڈائز بیٹریز میں میں آپ کو نام بتائے اس میں سے آپ جو بھی لگا لیں گے انشاءاللہ تعالی یہ اپنے مدد میں آپ کو سرف کرے گی اچھا ان میں جتنے برینڈ سر آپ نے بتایا ہے سستی کون سے گیا جو اکنومنکل ہو بندہ لگانے میں پریشانی نہ ہو پیسے لگانے میں کیونکہ حالات آپ کو پتا ہے کہ اکنومنکلی بھی لوگ بڑے پریشان ہیں تو سستی بیٹری اور اچھی بیٹری کی چکر میں رہتے ہیں کہ کون سی ہو لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سستی تو ہم لگا لیتے ہیں لیکن وہ خراب ہوتی ہے بعد میں دیکھیں ایگریڈ لوٹ بھی آتی ہے اچھا ہو بھی اچھی چل جاتی ہے لیکن وہ جب آپ کسٹمیر آئیں گے اور دکاندار پر ٹرسٹ کریں گے دکاندار ایسا ہونا چاہیے جان سے آپ مال لیں کہ وہ آپ کو ایک گریڈ ہی دے اور اس کی کچھ زمین داری بھی لے اور انشاء اللہ 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 لگا لیں وہ اکنومکل زیادہ میں ہے لیکن اگر آپ جب پلیٹوں پہ انبرٹل پہ اچھا پیسہ کچھتا رہے ہیں تو میری آپ کو ادبائیس ہی ہوگی کہ آپ ریزنی بل پائیس میں نئی بیٹری لگائیں کیونکہ وہ پانچ سے سات سال جلنی ہے اور یہ دو روز کے بعد ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے گی یہ لمبی چلنی ہے آپ بھی ضرورت بھی رہے گی اور آپ کو سر بھی کرتی رہے گی تو اس میں جو بینڈز ہیں وہ جتنے پرانے بینڈ ہیں ان کی پرائسی زیادہ ہیں ایسے بینڈ پر چلے جائے جو ریسنٹلی جائے سے ٹیک آرس ہے وہ ایک اچھا بینڈ ہے پرائسز بھی بری ریزنیبل ہے اور ان کی قولیٹی بھی بہت اچھی ہے تو ٹیک آرس کی لگا لیں ہماری اپنی جو الفتح پاور ملیشن ہے وہ لگا لیں جس میں جو بنائش ہوگی جو نیٹ کے تھو میرے پاس آرہے ہیں میں ان کو یہ خاص ان کو میں رائد بھی کر دیتا ہوں وا جی وا زبردست ہو گیا اچھا سر آپ پیٹرول بڑا مہنگ ہو گیا ہے آپ کو بات کر رہے تھے کہ پیٹرول کی جگہ پہ بیٹری کی جا سکتی ہے بائٹس وغیرہ میں تو کیا آپ تخیال ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے یہ صحیح ہے اس میں چل جائے گی لیکن اب وقت آگیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کاریاں بھی مجود ہوتی ہیں بٹ ایک تو وقت بھی بہت لگتا ہے ٹرافک ہونے کی بجائے سے وہ موٹسیکلز لوگ لے رہے ہیں اب موٹسیکلز کی پٹرول مہنگ ہو گیا ہے تو ایک تو سکوٹیز آتی ہیں جو کہ ساری سب کچھ all in one ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ابنی موٹسیکلز ہیں وہ ان کو کنورٹ کر رہے ہیں اس پہ وہ لیتھیم کی بیٹریز بھی لوگ ان کو بنا کے دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے پاس اویلیبل بیٹری ہے بارہ وولٹ اٹھارہ امپیر سے لے کے بارہ وولٹ ڈیس امپیر چوہ بھی سمپیر وہ لگا لیں یہ ساٹھ کلو نیٹر تک کاری کو موٹسیکل کو لے جاتی ہے ایک چارج میں ایک چارج میں اچھا اور یہ ہے کہ یہ بہترین حال ہے جو مہنگائی پہ پٹرول کو آلٹرنیٹ چینل تو یہ مطلب اگر کنورٹ کروانے تو چل سکتی ہے بلکل سر چل رہی ہے لوگ چلا رہے ہیں کپنے میں آتی ہے سر یہ بیٹری دیکھیں یہ بیٹری شروع ہوتی ہے دس سے لے کے سارے بارہ ہزار اچھا ایک بیٹری پہ چل جاتی ہے بھائی ایک بیٹری پہ نہیں یہاں کو یہاں پہ کئی بیٹریز ہے موٹسیکل ہے اس کے انجن اور موٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ستر سیسی ایک بندے کے پاس بائک ہے وہ کتنی بیٹری لگائے گا کہ وہ چل جائے سر اس پہ چار بیٹریز بھی لگا سکتا ہے پانچ بیٹرییں بھی لگا سکتا ہے اگر وہ کم بیٹریے لگائے گا تو اس کا جو مائلیج کم زیادہ مائلیج کم زیادہ لیکن یہ بھی آپ دس سے بارہ ہزار کی بتا رہے ہیں تو چار پانچ بیٹری ہیں ساتھ ستر ہزار کی بن جائیں گی دیکھیں یہ انہوں نے پانچ سال بھی تو گزارنے ہیں آپ سامنے لے کہ پانچ سال آپ نے پٹرولی نہیں ڈالنا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو پانچ سال بعد اگر چین کرتے ہیں یا ایون سیلٹ بھی کرتے ہیں مطلب آپ کیا پھر رکمنٹ کرتے ہیں کہ موٹر سائکل میں ڈرائی بیٹری یوز کرنی چاہیے یا لیتھیم کرنی چاہیے کون سے والی اچھ رہے گی دیکھیں ڈرائی جو لوگ باہر سے آرہی ہیں اس کوٹیز اس میں ڈرائی بیٹری ساتھ لگتے ہیں اچھا ہاں جی لیکن یہاں تے ہم کیونکہ ماشاءاللہ جو پاکستانیز ہیں وہ اپنے مائل بڑا اچھا ہم کا اور وہ خود سیلوں سے بیٹریز بھی بنا لیتے ہیں لیکن دیکھیں جو اوریجنل بن کے آرہی ہے اس کی اپنی کپیسٹی ہے لیکن میں بھی بن جائے اور چل جائے تو وہ بھی بہت اچھی ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جنہیں بنائی اس کو بھی یوٹلائز کر کے بڑی اچھی میلیج دے رہے ہیں ہاں کئی دوستوں نے بنائی ہے اور وہ بڑا کمنٹ بھی نیچے کرتے ہیں کہ ہماری تو بڑی اچھی چال رہے ہیں اگر میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بنائیں اور اچھی چال رہے ہیں دوسرے دوستوں کو بتائیں گائیڈ کریں اور بھی بنا لیں کیونکہ کئی لوگوں نے بنائی اور ان کی اچھی نہیں چلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نئے سیل لیے سیل اچھے ہونا چاہیے اور یوز سیل نہ لگائیں بیٹری بنائیں اچھا اچھا سر جی ایک چھوٹی فیملی ہے جس کے دو پنکھیں تقریباً یتین لائٹیں وہ چلانا چاہ رہے ہیں تو کون سی بیٹری ہاگ ریکمنٹ کریں کہ اگر اس نے دو پلیٹوں والا سورے لگایا ہویا ساتھ ایک ازار وارٹ کا یوپیس لگا دے لگا لے اور ساتھ اس کے بیٹری لگا لے چالیس امپیر کی چالیس امپیر کی لوٹ میں وہ سولہ ساہ کے مل جاتی ہے تو وہ ان کے دو پنکھیں اور لائٹیں بلکہ اب دور آ رہا ہے یہ کولر بڑا اچھا چلے کا چلے گا 2-3 مہینے چلے گا 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 چلے اچھا بہر کلروڈ بہر کولر لگایں گے لیکن وہ مچنے اگر آپ کی چیزیں وارت آپ کو بجلی جو مہنگی ہے اس کا صحیح استعمال بیٹری سے لیں گے تو آپ کو اس کا خرچہ کم پڑھائے گی بارہ وڑ کی جو چیزیں سر وہ ڈائریکٹ وابدا پہ چلاتے ہیں تو اس کی بھی کمزمشن کام ہوگی بجلی کی پر لیکن اپنی بابدا کو جب آپ کا سولر چل رہا ہوئی آپ کی بیٹری پہ چلانا چاہیے آپ بابدا کو نین سے چوف کردے ڈائریکٹ وابدا سے کٹ گئے ہیں اور آپ کو اپنی یا تو سولر پہ چل رہے ہیں یا پھر جب لائٹ گئی ہے تو بیٹری پہ چل رہے ہیں زبردست ہو گیا اچھا سر ایک آپ بتا رہے تھے کہ اسی روپیہ میں ڈینگی بھگائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی روپیہ کی کوئی بیٹری ہے اس سے ڈینگی بھاگ جائیں گے بیٹری سے کیسے بھاگیں گے سر دیکھیں اب وقت کے ساتھ چیزیں اور بیماریاں بھی آگئی ہیں جیسے ڈینگی ہے اور ڈینگی کو بھارنے کے لیے ہم یا تو سپریہ کرتے تھے تو وہ آپ کی دعائی آپ کے اندر جائے کرتی تھی انہی لوتی تھی اور ہر وقت آج کار ریکٹ آگئے ہیں اس میں اسی روپیہ سے ایک سو بیس روپیہ تک کی بیٹری پڑتی ہے جب وہ چارج ہوتی ہے تو اس ریکٹ کی رینج میں جتنی بھی مچھر آئیں گے اور ایون کے جو کوک رچ اگر اس کو بھی لگا لے تو کوک رچ بھی مر جاتا ہے بچے بڑے شوق سے اس کو کھیل لے کے سٹائل میں مچھر بھی مار رہے ہوتے ہیں اور کھل بھی رہتے ہیں اور گھر میں وہ ایک ضرور کی چیز بن گئی ہے لیکن وہ جب چار مینے چھ مینے چل جاتا یہ سیزن گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو بیٹری ضرورتا ہے تو آپ اسی روپی کی بیٹری اس میں چین کر لیں تو اسی روپی میں آپ نے بچھا تو مار نہیں ہے آپ نے آپ کو ڈینگی سے بھی بچھا لیا ہے اور ڈاکٹروں سے بھی بچھا لیا ہے زبرگست ہوگیا سر اچھا آخری سوال ہے کہ ایک بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک پنکھا اور دو لائٹیں ہم نے چلا نہیں ہے تو کونسی بیٹری لگائیں ہمارا کام چل جائیں دیکھیں اگر وہ آپ نے پہلی بات کیا سولر لگایا ہوگا ہے اگر سولر کے بغیر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک ہزار بارٹ کا یہ یو پی ایس ہے ٹرون وہ لگا لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو تقریباً مل جاتا ہے بیس ہزار پر کی رینج میں اس کے ساتھ ایک چالیس ہمپیر کی بیٹری لگا لیں یا زیادہ اس کو آپ دیننا چاہتے ہیں اور بھی چیزیں اس کے ساتھ سو ہمپیر کی بیٹری لگا لیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں نہیں سے لے کے لارڈ بھی تو آپ کا بہترین کام بھی ہو جائے گا اور آپ کو اکنومکل بھی رہے گا زبردست ہو گیا جی بہت شکریہ آپ کا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا السلام علیکم والیکم جی دوستو امیدہ کی ویڈیو آپ کو پسند آیا گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں سب دوستوں کا بہت شکریہ السلام علیکم